ہم صرف آروز کو ایکسپوز نہیں کر رہے ہیں ہم آروز کے پیچھے معلوم اور نامعلوموں کو بھی ایکسپوز کر رہے ہیں آج 80 پلس کنڈیڈیٹس جو فارم 45 کے مطابق جیت چکے تھے آج وہ آئے ہیں اور آج وہ پاکستان کی میڈیا اور انٹرنیشنل میڈیا کے سامنے جو عوام نے ان کو منڈیٹ دیا تھا اور جس طریقے سے وہ چوری ہوا ہے اس کو ایکسپوز کر رہے ہیں اور ہم بتانا چاہتے ہیں کیونکہ ساری دنیا کو پتا چل چکا ہے کہ پاکستان کی عوام نے قوم بن کر آٹھ فیبری کو جس طریقے سے وہ نکلی تھی اور جس طریقے سے ٹن آؤٹ دے کر انہوں نے اپنا منڈیٹ پاکستان تحریک انصاف کے کنڈیڈیٹس جو عمران خان کے نام اور پہچان سے الیکشن میں تھے ان کو ووٹ دے کر جتایا تھا تو یہ جو چوری ہوئی ہے جو ڈاکہ ہوا ہے تو اس کے خلاف ہم آئے ہیں اور ہم یہاں پہ یہ بات واضح کرنا چاہتے ہیں کہ عوام نے جو ووٹ دیا ہے پاکستان تحریک انصاف اس کی حفاظت کرے گی اور اس منڈیٹ کی خاطر ہر حد تک جائے گی ہم نیشنلی بھی اس کے لیے جا رہے ہیں ہم انٹرنیشنلی بھی جا رہے ہیں اور یہ جو تماشے ہوئے ہیں تو یہ بات میں کروں گی کہ وہ تماشے تو آٹھ فیبری کو عوام نے نکل کر اس کو دفن کر دیا ہے سیمٹی فائف ایرز کی بادشاہت کو اور اب انشاءاللہ پاکستان میں پاکستان کی عوام راج کرے گی بتائیں آج یہاں فارم فورٹی فائف کے مطابق دکھایا جا رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے تو قریباً ایٹی سیون ایم ایم ایل لے سے جیٹے ہوئے تھے اور انہیں ہرا دیا گیا کیا سمجھتے ہیں یہ دکھا کے کیا ہوگا انٹرنیشنل میڈیا کا تو پریشر بلٹ ہوگا نہیں نہیں دیکھیں ہم یہ دکھا کے پاکستان اور دنیا کو بتا رہے ہیں کہ عوام جن کو ووٹ دیتی ہے کچھ معلوم اور نامعلوم لوگ اپنی اناو کی تسکین اور اپنی بادشاہت بچانے کے لیے آروز کی ذریعے انہوں نے فارم فورٹی سیون میں چینجز کی اور عوام نے فارم فورٹی فائف کے مطابق جس کو منڈیٹ دیا تھا ان لوگ نے وہ چوری کر کے فارم فورٹی سیون میں اپنے کامپرومائز لوگوں کو آگے کر دیا تو یہاں پہ ہم یہ صرف دکھانا چاہتے ہیں کہ ہم آپ کو ایکسپوز کریں گے اور ہم آپ کو ہر حد تک ایکسپوز کریں گے اور ہم پاکستان کی عوام کے ساتھ کڑے ہوئے ہیں پاکستان کی عوام نے جس کو بھی ووٹ دیا ہے آپ بھی اسی کے ساتھ چلے ورنہ جس طریقے کی بدنامی ان لوگوں کی ہو چکی ہے تو میرا نئی خیال کہ یہ لوگ باہر نکل بھی اسی کو مودھ دکانے کے قابل بھی رہیں گے ملدانہ فضل عمان جو پی ڈی ایم کے صرف رات ہیں وہ بھی ان کے محالف پیٹھے ہیں جماعت اسلامی سعاد رزوی جی ڈی اے کا آج بہت بڑا پروٹیس چل رہا ہے کیا سمجھتے ہیں اتنی محالفتیں لیں کہ حکومت چل بھائی دیکھیں حکومت تو بھنی نہیں سکتی پہلی تو میں بات یہ کروں گی یہ جالی فارم فورٹی سیونز پہ حکومت نہیں بن سکتی ان کو لگتا ہے کہ لندن پلان کو پائے تکمیل کے لیے یہ اگر ہر حد تک جا رہے تو پاکستان کی عوام ریزسٹنس بھی ہر حد تک دے گی رہ گئی بات انہوں نے جس طریقے سے یہ منڈیٹ چوری کیا ہے تو اب تو جہ سرگوشیاں تھی وہ آوازوں میں بدلی اور اب وہ آوازیں چیخوں میں بدل گئی ہے تو اچھا ہے کہ یہ جمہوریت کو آگے لے کے جائیں اچھا ہے کہ انہوں نے جو ایک ڈراما رچھایا ہے اس کو ختم کرے ریورس کرے سب کو اور عوام نے جس کو بھی فارم فورٹی فائیف کے مطابق ووٹ دیا ہے منڈیٹ دیا ہے ان کو آگے لے کر آئے مسئلہ یہ ہے کہ نکل کے لیے بھی اکل کی ضرورت ہوتی ہے مسئلہ یہ ہے کہ پہلے جب یہ لوگ الیکشن کمیشن ہمارا دھاندلی کرتا تھا یہ فارم فورٹی فائیف میں تبدیلی کرتا تھا اور اس وقت لوگ اتنے مطلب لٹریٹ نہیں تھے کہ دھاندلی کے پر کوئی بات کر سکے انفورٹنیٹی ہوا یہ ہے کہ ان ساروں کے اندر ایک کپتان آیا اس نے اپنی قوم کو بتایا کہ فارم فورٹی فائیف کیا ہوتا ہے اس سے پہلے ہماری قوم کو صرف دو فارم کا پتا تھا ایک برد سیٹیفیکیٹ کا اور ایک ڈیتھ فارم کا ملب ایک بے فارم اور ایک ڈیتھ فارم عمران خان نے قوم کو بتایا کہ فارم فورٹی فائیف کیا ہوتا ہے اب الیکشن کمیشن کو سمجھ نہیں آیا انہوں نے دھاندلی کی دھاندلی کی اگلے دن بارہ گھنٹے بعد اس سے پہلے جتنے بھی ریٹرننگ آفیسر وہاں پر موجود تھے انہوں نے فارم فورٹی فائیف کے اوپر سائن کر کے صرف پی ٹی آئی کو نہیں صرف پی ٹی آئی کو نہیں پی پرس پارٹی کو جے جو آئی کو جماعت اسلامی تاریخ اللہ بیک نوال لیگ اور اس کے لئے وہ آزاد کینیڈیٹ جو وہاں پر موجود تھے ان کو فارم فورٹی فائیف ایشو کیے گئے تین سو پینتاریس پینتاریس ایک کے کھلکے سے فارم فورٹی فائیف پندرہ پندرہ کینیڈیٹس ان کی عقلیں موف ہو گئی تھی انہوں نے اتنا بڑا ڈاکا اس قوم جو پچھلے دو سال سے خوف کے اندر جی رہی ہے جو پچھلے دو سال سے اپنی روٹی پوری نہیں کر سکتی بجلی کے بل نہیں دے سکتی گیس کے بل نہیں دے سکتی وہ قوم اپنے کپتان کے لئے صرف ووٹ دینے کے لئے نکلی خموشی سے نکلی اور اس دن میں ہلپین دے رہا ہوں اس دن ٹرانسپورٹ نون لیگ کی استعمال ہوئی ٹرانسپورٹ پیپل سپائلٹی کے استعمال ہوئی اور ووٹ گیا میرے کپتان کو کیمپ نون لیگ کے استعمال ہوئے کیمپ پیپل سپائلٹی کے استعمال ہوئے کھانا نون لیگ کا استعمال ہوا پرچی نون لیگ کے استعمال ہوئی اور ووٹ گیا میرے کپتان کو یہ وہ چیز تھی جو کپتان نے میرے نوجوانوں میرے بزرگوں میرے بھائیوں میری بہنوں کے دماغ کے اندر ڈارا ہوا تھا آج یہ ریانہ ڈار جو یہاں بیٹھ ہی ہے خاتون آپ دیکھیں انکیوبر ستر سال ہے اوہ خدا کا واسطہ یار اوہ خواجہ عاصف تم شرم سے ڈوب مرو تمہیں اتنی شرم نہیں آتی اتنی شرم نہیں آتی تو ہی کہتا تھا کوئی شرم ہوتی ہے کوئی حیاء ہوتی ہے اور تجھے کیا معلوم ہو کیا ہوتی ہے اس خاتون نے تجھے پچاس ہزار لتنوں سے ووٹوں تھے نہیں پچاس ہزار لتنوں سے تجھے ہرایا ہے اور تُو کتنا خبیص ہے کتنا لانتی ہے تُو دوبارہ آکے اپنی سیٹ کے لئے آگے بیٹھ گیا وہ قیامت کے دن بھی کوئی جواب دینا ہے تم نے یا تم آبے حیات پی کے آئے ہو تمہیں شرم آنی چاہیے آج ہم نے انٹرنیشنل میڈیا کو سب کچھ بتا دیا ہے کہ اس ملک کے اندر کیا دھگڑ مچا ہے اس ملک کے اندر کیا نائنصافیہ ہوئی ہیں اور کیا بھئی مانیاں کی جا رہی ہیں کیا یہ ہماری ہار ہے نہیں یہ ریاست پاکستان کی ہار ہے جو بھئی مانی سے کی گئی یہ ریاست پاکستان کو ایک دفعہ پھر دوہ پہ لگایا گیا لیکن اب ایسا نہیں ہوگا اب ہم کھڑے ہو گئے ہیں اور انشاءاللہ ہم اپنا حق بھی لینا جانتے ہیں اپنا ووٹ بھی لینا جانتے ہیں اپنی سیٹ بھی لینا جانتے ہیں اور اپنے کپتان کو بھی لینا جانتے ہیں ہم لے کے رہیں گے آزادی ہم لے کے رہیں گے آزادی وزیر آدم تو وہ نہیں بنتا اس کا کہیں علاج کرو نواز شریف کہتا ہے مجھے کیوں بلایا مجھے کیوں بلایا آج مریم نواز وزیر آلہ پنجاب بن کے پہلے سے ہی میٹنگیں کرنا چلو ان کو پتا ہے بعد میں جب کھلاڑی باہر آئے گا اور بیٹ ابھی ہمارے ہاتھ میں تھا اسنان بیٹ نہیں تھا اسنان بیٹ نہیں تھا ہر حلقے میں چھے چھے نشان تھے ہر ڈسٹیک میں پچیس پچیس نشان کہیں بینگن کہیں توری کہیں مولی کہیں چمٹا کہیں جھتا کہیں چرپائی پھر ہم نے کیا کیا ہم نے وہ چرپائی بچھائی اس کے اوپر مخارب کینن ڈیٹ پر لٹایا کبھی بینگن کا صلاحات کبھی مولی کا صلاحات کبھی چمٹے کی روٹی کبھی بیلن کی روٹی ان کو جتیوں سے جیان قریشی جتی جتیوں سے مارا ہے ہم نے جتیوں سے جتیوں سے مارا ہے اور شرم کرو ہے انشاءاللہ جیت حق کی ہوگی جیت ہمارے پاکستان کی ہوگی جیت ہمارے کپتان کی ہوگی کیوں بلایا مجھے کیوں بلایا آج مریم نواز وزیر اعلیٰ پنجاب بن کے پہلے سے ہی میٹنگیں کرنا چکہ ان کو پتا ہے بعد میں جب کھلاڑی باہر آئے گا اور بیٹ ابھی ہمارے ہاتھ میں تھا اسنان بیٹ نہیں تھا اسنان بیٹ نہیں تھا ہر حلقے میں چھے چھے نشان تھے ہر ڈسٹیک میں پچیس پچیس نشان کہیں بینگن کہیں توری کہیں مولی کہیں چمٹا کہیں جھتا کہیں چرپائی پھر ہم نے کیا کیا ہم نے وہ چرپائی بچھائی اس کے اوپر مخالد کینن ڈیٹ کو لٹھ آیا کبھی بینگن کا سلاعت کبھی مولی کا سلاعت کبھی چمٹے کی روٹی کبھی بیلن کی روٹی ان کو جتیوں سے جیان قریشی جتی جتیوں سے مارا ہم نے جتیوں سے جتیوں سے مارا وہ شرم کرو ہے آ کرو انشاءاللہ جیت حق کی ہوگی جیت ہمارے پاکستان کی ہوگی جیت ہمارے کپتان کی ہوگی